ایکسلنٹ ورک سموک کرے سموک اسلام دوستو کیا حال ہے کیسے ہم سب لوگ امید کرتا سب لوگ ٹھیک تھاک الحمدللہ ہیپی شیپی فٹ فارٹ ہوں گے گائز سینئے کی ہم لوگ آگئے ہیں میرے خان دوست ہیں یہ ان کی خان کلین ہے اور ان کے ساتھ میں آئے ہوں میلٹری بیس اور ہم لوگ رینک بھی پوش کر رہے ہیں اور پوش گیم بھی کرتے ہیں تو بہت لش پش اور انٹینس فائٹ اور بہت اچھے کلچز آپ لوگوں کو دیکھنے کے ملیں گے جو ہم لوگوں پر لوگ پوش کریں گے جب ہم ڈروپ روٹنے جائیں گے دیکھیں گائز ہم لوگوں کو کیسے ڈاؤن کرتے ہیں اور گائز انجوائے کریں گیم پلئی اگر تو آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب دی چینل بیلہ کھان کے بٹن کو پریس کریں کیو بگ تھم کیو لائک تو دیس ویڈیو دوستو ملٹری بیس کرنے آپ لوگوں کو تو پتا ہے یہ کبھی روٹ ہوتی ہے کبھی نہیں روٹ ہوتی ہے کسی کو پسٹل ملی ہے کسی کو شارٹ کٹ ملی ہے تو مجھے باٹل آتا ہے پسٹل سے مارتا ہوں لیکن میرے فرنڈنا اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے تو آگے جب آگے جاتے ہیں خان صاحب میرے دوستوں نے کہتے ہیں کہ یہاں پر نا ایک سکوڈ بھی ہے اور ایک سولو بندہ میرے آگے بھی ہے تو بس میرے پاس پسٹل ہوتی ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ پہ کچھ منبول جائے لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک فرنڈ کوشش لٹکے وہ آگے تھا کسی کے پاس ہلمٹ نہیں ہے کسی کے پاس ریس نہیں بس لگی پڑی ہے سب کو بندہ سپارٹ کر رہے ہیں آگے بیچھے میں بھی ماچو بن کے آگے جاتا ہوں دوست میرا کہتا ہے کہ یہاں پر نا بندہ ہے اس وقت تک تو میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ معنی سے بھی لگتا ہے اچھے والے کچھ رینگ بھی پوچھ کر رہے ہیں آج کل کھلنے کا چانس کبھی مل رہا ہے کیونکہ فیملی کے ساتھ اور آگے بچے موسم انجوائی کر رہے ہیں ہی اور ہی رہا ہے گا کہسے گنار کھل نا بچے ڈاؤن لیکن میرے جو ٹیمیٹ ہیں 넘ر ٹی و مل کود آن گرد جو بچے کو دان کر دے تو میں آگے پچھ کر رہا ہوتا ہوں میں بچے کو دان کرن گا کر دے کو پیس پیسے کو دان کر دے کہ میں پھر پوچھ کر دیں کہ فیسے کو سکے ڈاؤن کر دے کچھا ہشہ نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف پسٹل صحیح والا دیا اس کو تو میں نے بڑا ماچو بن کے آرہا تھا آرہی تھی نہیں معلوم اس کو بھی کر دیا گیا اسے فنسٹو آگے جاتے ہیں تو آگے ایک سکوارڈ ہوتی ہے وہ بھی اس کی ٹیم میٹس ہوتا ہے ایک گیس ہے تو نمبر تری مجھے بتا رہا تھا کیا کے بندے ہیں دھیان سے آنا تو مجھے بٹی صاحب سے مل گئی ہوتی ہے میرے میں بھی آگیا تھا لیکن اس کا ریکار بہت ہوتا ہے یا 3 کا سکوپ لگا تھا تو میں جا کے دیکھیں گا اس کیسے ٹیل کرتا ہے بہت اچھا گیمپلے ہے کیسے ٹیل کرتا ہوں میں میرے دیکھ رہا ہے میرے دو ٹیم میٹس کو ڈاؤن کر رہتا ہے یہ وہ ہوتے ہیں جن کے بندوں کو پسٹل سے مارا رہا ہے اور ایک کو میرے ٹیم میٹس نے ڈاؤن کیا ہوتا تھا اچھے ٹیم ہوتی ہے لیکن اس کا مہچوں پر اس کو لیا تھا تو ایک اندار ہوتا ہے گا تو میں کو روائیب کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اندار ہش تو کرنے سکتا ہے تو ٹیم ورکز تو ٹیم ورکز تو میں کو روائیب کرنے کے بعد گا سکر روائیب کرتا ہوں دوستو دیکھا کیا ٹرمینٹر بڑھا تھا پمپ ایکشن لے کے آگے اپنی طرف سے بہت ماچو بننا تھا تو گیز ہم لوٹ بغیرہ کرتے ہیں تو گیز نکل پڑھتے ہیں آگے انجوائی کریں گیمپلیس کو اس کو مارنے کی وجہ سے گیز ٹھوکو لائک اس ٹرمینٹر کو تو سائی ٹھوک ہے نا آگے دیکھیں گیز ہم پہ کیسے پش کرتے ہیں یہ لوگ سکوارز ہم لوگ کیسے ٹیل کرتے ہیں ان سے تو دوستو لوٹ وغیرہ کر کے وہاں سکر کے رستے میں دو بارٹ ملے رہے تھے لکی لی آپ کو بونس ہوتا ہے دونوں بہت لکی لی مجھے ملکے دونوں کو ڈاؤن کی ہے ڈراپ پہ آتے ہیں ملٹری بیس سے بہا نکل کے تو یہاں سے ایک ڈراپ کرتے ہی ہیں تو ہمارا ٹیم میٹ آ رہا ہوتا ہے اس ڈاسیا لے کی تو اس پر بیٹھ کے ہم لوگ اور بھی کو ڈراپ کو روٹنے چلتے ہیں تو گیز ہم پہ دیکھیں پھر کیسے سکوارز پوچھ کرتے ہیں بہت اچھے انٹرنس فائٹ دیکھنے کو ملے گے ایک بہت اچھے پاک سائنس سکوارڈ ہوتی ہے اربی سکوارڈ ہوتے ہیں پروز ہوتے ہیں سارے ہم پہ پوچھ کر رہتے ہیں بارے بھائی تو ہم لوگ دا گیا سے ان کو کیسے ڈلک کرتے ہیں دوستو دوستو والا ڈراپ لوٹ کے فارغ ہوتے ہیں تو یہ والا ڈراپ اوپر والا بھیجت سے مزہ آگیا بھائی اچھے خاصے ڈراپ آ رہے ہوتے ہیں بس ڈراپ وغیر لوٹتے ہیں جس کو گروزہ چاہیے جس کو جو بھی چاہیے لوٹ کے نکل رہے ہوتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ابھی ملٹری بیس بیس ہو ہیں تو بندوں نے پوچھ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے پوچھتا ہے انجاوی دا گیا ہم نے دوستو کی خیلی کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہو گیا ہے سورٹ فینیس تو میں پھر بھی چیک کرتا ہوں کہ کوئی بندہ وغیر رہ تو نہیں گیا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں نی اول ڈیٹ تو یہاں پہ ہل وغیر کافی ہی ہوتی سب کی تو ہم لوگ اندر جا کے ہل چھے دکھاتے ہیں پھر سکارڈ پوچھ کرتے تھے تو ان سے دیکھیں کیسے ریکل کرتے ہیں انجاوی دے گیم پر دوستو پھر سکارڈ پوچھ کرتے ہیں میں نے کوئی سپریے دیتا ہوں لیکن بس لکی لی بچ جاتے ہیں نمبر ثری فرانگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ارلک پوزیشن سے جانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹیم ورک بہت ضروری ہوتا ہے ٹیم ورک کر کے ہم لوگ آج دیکھیں کہ کیسے ڈیل کرتے ہیں ایک بندہ پیچھے دی رہا ہوتا ہے ایک پوچھ کرتے ہیں تو بہت چل ہو کہ ہم لوگ پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن جاتے ہی وہ ہمارے نمبر ٹو کو کر دیتا ناک تو بس ہم لوگ ہاوی ہو جاتے ہیں کورا فائز دی رہا ہوتے ہیں چکھا صاحب لوگ کو موری شولی کر دیتا ہوں بس دیکھیں میرے پر کوئی موری لگتی ہے لیکن بس ٹیم میں پچھ کر گئے اس کو بچھا رہے اس کو بچھا رہے اس کو بچھا رہے نمبر ٹو کو روچہ ہیلسی ادھر یا میں بچھا رہا ہوتا ہوں تو خان صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس ہاؤ میں بس نمبر ٹو کا ذہنو ہی کام نہیں کرتا وہ بچھا رہا پیچھے بیک ڈاگ ہوتا ہے تو بس پھر یار اس میں جلدی سے شوٹر باگتا ہوں لیکن بچھا رہا فینش ہو رہا تھا بہت افسوس ہوتا ہم لوگوں کو کافی سوری بھی کہتے ہیں وہ بھی لالہ بھی کہہ رہا تھا اس کے پاس لوٹ وغیرہ کرتے ہیں ایک اور سکوارڈ پش کر دیتی ہے بہت لچ پش گیم ہے دوستو لوٹ وغیرہ کر کے ہم لوگوں کو آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک پاک سینس کوارڈ ہوتی ہے بہت اچھا کیل رہی ہوتی ہے نا تو ان پر ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو ان کو میں سپریم بھی دیتا ہوں لیکن بس لکی لی ان لکی لی کہہ لیں لکی لی کہہ لیں کہ وہ چارے زون میں مر جاتے ہیں ڈامیج بوز ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کو کیسے لکھتے ہیں جسے 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 بند ہیں جسے جسے بند ہیں پاکستانی ہے ہاں ہاں وہی پاکستانی ہے پینس ہو گیا نہیں نہیں ایک بند مر گیا وہ ایک جا رہا ہے اس سائیڈ پہ جو نمبر تھری جا رہا ہے نا مر گا 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 یہاں پہ یہ سکار بھی ہوئی تھی فنیس آگے پیچھے لیٹ لوٹ کے کئی نہ کئی آ رہے ہوتے ہیں بارے بارے دو بجگے ہوتے ہیں کچھ زون سے مر جاتے ہیں کچھ ویسے مر جاتے ہیں ایگل کلین ہے شاید یہ کوئی ماشاء اللہ انہوں نے اچھا کیا رہا تھا کافی لوگوں کو ڈاؤن کر رہے تھے جب کوئی اپننٹ آئے تو اپریشیئٹ ایڈ پیپل میں تو یہی کروں گا جو اچھے کی پیئرز ہوتے ہیں بہت اپریشیئٹ کرنا چاہیے اگر میں ان سے مر بھی جاؤں تو میں لٹرلی آل پی کرنکوں کی تعریف کرتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ وہ پاکستانی ہو انڈینز بھی ہو یا نیپالی بھی ہو یا کوئی بھی مربی بھی بند ہو تو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں کی گیم کو ہاں اگر ہیکرز وغیرہ ہوں تو میں سپورٹ نہیں کرتا کہ اس لٹرلی میں تو سیدھا رپورٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے آج کل تو بھائی پبج نے بہت اچھا طریقہ نکالا ہوئے بین کرنے کا اچھا ہے ان کو کرو بھائی میں تو سولو کانکرر میں پش کر رہا تھا آج کل سٹاپ کر دیا فرینکلی سپیکنگ اتنے ہیکر آتے ہیں ٹیم اپ کر کے بھی ہیکر یہ آ رہے ہوتے ہیں ٹیم اپ کر رہے ہو مسئلہ نہیں ہیکر ہیک لگا لگا کیا آ رہے ہیں بہت دماغ خراب ہوتا ہے اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو دو لائک کمنٹ کرو شیئر کرو دوستوں سے اس چیز میں کنجوسی مت کیا کرو انجوئی دا گیم پلئے دوستو لوٹ وغیرہ کر کے ہم لوگ آگے آگئے ہیں تو ہم لوگ تین تھے اور کافی شاید ایک سکوارڈ اور دو تین سولو تھے تو ان لوگوں کو ہنٹ کر رہے تھے ہنٹنگ میں ہم لوگ واہر ہیں ہنٹنگ کرتے کرتے ان کو ڈون رہے ہیں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈراپ ہوئے تو ہم سوچتے ہیں کہ لوٹ ڈراپ گا لوٹ کے یہاں پر کسی گھر میں آگے بھی چھپ چھپ گئے ہوں گے بندے لیکن گائز وہ کئی ڈیٹ کے بچے ہیں پتہ نہیں کدھر چھپے ہوئے تھے صحیح ہو رہی ہو تو ہوتی ہے بندہ پیٹول بھی بھک دی ہے بندوں کو بھی ڈون رہے ہیں آگے بیچے سب لوگ کو مزل لگے ہوئے دوست کہتے ہیں سنائپنگ کر رہے ہیں کسی کے پاس آگے میرے پاس تو آگے مشینگن بھی ہے اور میرے فرنٹ کے پاس اے ڈبلیو میں تو کہہ رہا تھا کہ بندے سپاٹ کو رہا کھو پڑی ہاں کھولیں گے جون رہے تھے گائز دوستو یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دوستو یار دیکھو لیٹ لیٹ کے گیم نہیں ہوگی فائٹ لیں فائٹ لے کے آپ لوگ کی گیم بہت اچھی ہوگی گائز اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹ لوٹ کے چھپ چھپا کے آپ اینیمیز کی نظر سے بچیں گے آپ اور ڈی موٹیویٹ ہوں گے اور ڈر ڈر بیٹھے گا بندہ مجھے مار دے گا ایسے گیم آپ لوگ کی کبھی امپروو نہیں ہوتی جتنے میرے فینس ہیں جو میرے دوستوں کا آگے گیم دیکھ رہے ہیں ہائیلی ریکمینڈ کہ فائٹ لیں اور پوزیشنس چینج کر کے ڈونٹ لیٹ یہ اینیمی گیٹ سے پوزیشنس چینج کر کریں اسے کر نوی structure جو آپ کو چینج کر رہے ہیں اگر آپ کو پوچھ کر رہے ہیں معیرہ سے پوزیشنس آپ کو سے پوزیشننس جنتیڈ کریں گے جو آپ کو آپ کو چینج کر کر کھا یہ پوزشنس چینج کر کر کے یہاں یہ آگے ہیں شاکس آب میں نے انکو کرتا ہوں سکتا ہوں بچ کل اپنے بچ کندے ساتھ دیا تو گائز میرا فرینڈ ایزا مست ہو را ہیڈ شاوٹ دے گئے ڈبلی ایم کو ایک بندے کو اس کے بعد پھر ہم نے لوگ دیکھ کر دیتے ہیں ان پر پوش گائز انجوئی دا گیم پلے دوستو لائک ٹھوکو غیر نہیں ٹھوکو تک کنجوسی مت کیا گئے سامنے گائز ہوگی سموک ادھر ریمبو ریمبو جون ریمو کی گاڑی جاتے ہوئے شاید کچھ لیں گے کسی کو لیکن انفورچنیلی جگہ جینج کر گیا ہو تھا بندہ تو گائز اگر اس موقع ہوتی ہے دیکھیں پھر مست والا لش پش رش کر کے کسی دل کرتے ہیں انجوئی دے گیم پلے ان کی تو گائز تین سیکنڈوں میں دنیا ہو جڑ گئی ایزی لے گئے تھا ہم لوگ تو گائز ان لوگ کو بھی کر دیتے ہیں فینیس ایک رہتا ہے جوان کا بچہ ہے ایک سولو یہ بھائی بہت ڈھیڑ قسم کا بندہ تھا اس کو پتا ہے اس نمبر جانا لیکن بھائی کدھر لیٹ لوٹ کے میں نے پوری بگی کا پٹرول پھونک دیا گائز اس کو ڈھونتے ڈھونتے آگے پیچھے اوپر ریچھے پورا ملٹری بیس چھان مارتا ہوں لیکن بندہ نہیں ملتا ہے انوے خان صاحب اس کو مار دیتے ہیں بس یہی گائز اچھی ویڈیو لگی تھی تو میں نے آپ کو سے شیئر کی اور بھی نینے پی آئی پر ویڈیوز لے کیا آتا رہوں گا بہت سے اچھے ہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی نہ کلوز انڈ کاؤنٹر کا ٹائٹل حاصل کروں مشکل ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں ٹرائے تو اس میں بھی ایک ویڈیو لے کیا ہوں گا تو اس کے بعد بہت سی جیسی ویڈیوز میرے پاس لائف میں بیزی ہر کوئی لائف میں فری ویڈیو تو چل پل ہو رہا ہے دوستوں کے ساتھ تو گائز ایسا انشاءاللہ نئے ویڈیوز لے گا آتا رہوں گا تو آپ کا بس یہ کہاں ہے ٹھوکو لائک کمنٹ کرو شیئر کرو اور ڈوگ کیو می اے بگ تھامز اپ گائز میں چاہتا ہوں آپ لوگ کی سپورٹ کریں جیسے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے گائز بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ میں جلدی ریویل کروں گا کہ میں سپسکر کر کتنے ہوگا اور کتنے کم ٹائم پر الحمدللہ اللہ پاک نے کتنی عزت بکھی ہے اور آپ دوستوں نے کتنا سپورٹ کیا ہے مجھے ایسے گائز میرے علاوہ بھی اور بھی ہوں یوٹیوبرز جو ہماری کمیوٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میں میں یہاں decidی چکے ہوں کہ ہماری کمیوٹی گروہ کریں اور اب چکے بگی گماؤں گا کہ بگی گماؤں گا اور بگی گماؤں گا بس دیکھے گا اللہ حافظ ببائے بہمان اللہ موسیقی